حکومت کا نئے سال کی آمد پر عوام کو مہنگائی کا توفہ الپی ڈی کی قیمت پر پندرہ رپے فی کلو اضافہ گریلو سیلینڈر ایک سو اسی اور کمرشل چھ سو بانوی رپے مہنگا ہوا الپی ڈی کی بینل اقوامی قیمت بھی اوناسی ڈالر فی میچک ٹن کا اضافہ قیمت چار سو ستاون ڈالر سے پانچ سو چھتیس ڈالر فی ٹن پر پہنچ گئے حکومت کا نئے سال کی آمد پر عوام کو مہنگائی کا توفہ الپی ڈی کی قیمت میں پندرہ رپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا گریلو سیلینڈر کی بات کی جائے تو گریلو سیلینڈر ایک سو اسی رپے مہنگا ہوا اور کمرشل چھ سو بانوی رپے مہنگا ہوا الپی ڈی کی بینل اقوامی قیمت میں اناسی ڈالر فی میچک ٹن کا اضافہ کر دیا گیا قیمت چانس سو ستاون ڈالر سے پانچ سو چھتیس ڈالر فی ٹن پر پہنچ گئے حکومت کے نئے سال کی آمد پر عوام کو مہنگائی کا توفہ مہنگائی کی وجہ سے پیدے ہی عوام بہت پریشان ہے اور اب الپی ڈی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا پندرہ رپے فی کلو گریلو کے حوالے سے آپ کو امدید کریں کہ اضافہ ہوا اور اب گریلو سیلینڈر ایک سو اسی اور کمرشل چھ سو بانوی رپے مہنگا ہو گیا شہری شکوا کناہ الپی ڈی کی قیمت میں اضافہ کو حکومت کی نا اہلی قرار دیا ہے اس حوالے سے شہریوں کا کیا رد امل ہے آئیے جانتے ہیں اٹھارہ رپے کلو مہنگی ہو گئی ہے گریلو مزدور لوگ ہیں بچارے پریشان ہوتے ہیں گھروں کی وجہ سے گھروں میں گیس ہے نہیں ویسے بھی کسی کسی لوگوں میں جو برواتے ہیں انہیں اتنی گیس مہنگی پڑتی ہے گیس حکومت کو چاہیے کچھ سستی کریں یہ حکومت کی نا اہلی ہے اس کی وجہ سے جب ہی سردی آتی ہیں نہ گیس ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے نہ بجلی ہوتی ہے یہ کیا گورنمنٹ ہے یہ جو گیس بڑھائی ہے اٹھارہ روپے فی کلو تو یہ بہت زیادہ اپنا نقصان ہے یہ گریب لوگوں کے لیے نا تو یہ زیادہ نہیں بڑھانی چاہیے تھی نہ اٹھا گین سکتے ہیں نہ گیو گین سکتے ہیں گیس کی تو بریس ہو کتھو کماس ہو کتھو بالا کو کھویس ہو مربانی فرماؤ یہ حکومت علیکم کوئی حیات شرم آمنا چاہیے گریب اندر بارے کوئی احساس کرن گیس تو ہے ہی مہنگی چلو میں بھی گیس نہیں ہے گھر بھی گیس نہیں ہے روٹی کھاں چلائیں یہ جو اٹھارہ روپے کلو گیس مہنگی کی ہے یہ اور کچھ نہیں ہے گریب عوام کو مارنے کے علی بات ہے گریب عوام کو سہولت تو دے نہیں سکتے مہنگائی کے توفے دیے جا رہے ہیں مسلسل عوام کی کمر توڑ دی آپ لوگوں نے تمام کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں جو ہر غریب آدمی کی پانچ سے دور ہو گئی ہے اور ابھی الپی جی کا ریٹ بڑھانی رحیمر خان کی بات کریں گے رحیمر خان میں گھی کی قیمت ملکی بلند ترین سطح پر پانچ گئی دو روز میں دس روپے کا اضافہ قیمت دو سو پین تالس روپے فی کلو مقرر خردنی تیل کی بات کریں تو خردنی تیل دس روپے اور چینی دو روپے مہنگی ہو گئی چینی کی نئے قیمت بیاس روپے فی کلو تک پانچ گئی ہے اسی پر بات کے لیے بیورو چیف آسیم صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے جی آسیم اس سے متعلق اپڈیٹ کیجئے مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آیا گھی اور چینی سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور اس کی قیمت میں آج اضافہ ہو گیا اور ملک کی بلند ترین سطح پر گھی کی قیمت پہنچ گئی ہے اور چینی کی قیمت کشی سیزن جانری کے دوران ہی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے گھی کی قیمت میں پچھے دو دنوں میں آج تک دس روپے فی کلو اضافہ ہو چکا ہے اور آج اس کی قیمت دو سو پنتالیس روپے فی کلو ہو چکی اور چینی کی قیمت بھی بیاسر پہ فی کلو سرکاری نخ مقرر کر دیا گیا حتیٰ کہ کشنگ سیزن ہے چینی بھی امپورٹ کی گئی ہے چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنا چاہیے مگر چینی کی قیمت بڑھنی چاہیے ہوئی تو سرکاری نخ میں بیاسر پہ فی کلو مقرر کر دیا گیا ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں کیا وجہ ہے چینی اور گھی کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے کہ اس کا کنٹرول بھی ہوگا کے نہیں بیسیکلی یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں پامائل کی جو قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے گھی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے تقریبا دو دن سے آج دس سر پہ کلو کا اضافہ ہے اسی طرح چینی جو ہے اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کے اوپر حکومت کو ذرا گور کرنا چاہیے کیونکہ آج سے اگر پندرہ بیس دن پہل پیچھے چلے جائیں تو یہ سکسٹی ایٹ ٹو سیونٹی روپیز میں تھی لیکن اب یہ ایٹی ٹو روپیز میں اس کا ریٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے تیک کیا ہے لیکن یہ اضافہ کافی زیادہ ہے اور یہ غریب کی جے پہ بھو جائے تو اس کو حکومت کے اوپر پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ انڈسٹری پاکستان کی ہے اس کے اوپر پڑھ رہا کرنا چاہیے چینی کی قیمت پر قطول کیا جاتا ہے عبام کو پریشانی کا سامنے ہے آسیم آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ سردی آتی ہی گیس پریشر میں کمی جبکہ لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا سردی کی شدت بڑھنے سے لکڑی مہنگی ہو گی لکڑی کی قیمت چار سو پچاس فی مند تک پہنچ گئی اپڈیٹ کریں گے وسیم علی سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی لکڑی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور جن علاقوں میں سوئی گیس کی سہولت مجیسر نہیں ہے اور سلنڈر گیس جن کی خرید سے باہر ہے وہ متوسط طبقے کے لوگ لکڑی کا استعمال کر کے اپنا گھر کا چولہ جلاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور سردیوں کے سیزن میں لکڑی کی قیمتوں میں اپسن ڈاؤنز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے کہ مال چھوٹی جونے کے وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے اس وقت ایک آرہ مالی کے مارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اب آپ اپسی دوسرے سردیاں سے لکڑی کی کنڈیشن ہوں دیئے ریٹ کی اضافہ کا ڈاؤن دیئے ریٹ ہو ہوئی جاتا ہے گرمی آرائی مطلب پچھو مال تیزی ہو جاندی ہے مال کا اٹرنیل دا ریٹ ہو ہوئی پچھلے جڑا ساڑھے چار سو روپی ہو جال رہے ہیں جو دوسرے بھی ہیں ڈیماند زیادہ ہوئے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا کرونا کے بعد کرو راکھو بتائیں کہ دو ہزار بیس کے آخری روز بھی کرونا وارث دو زندگیہ نگل گیا میں سرگودہ اور رحمہ خان میں ایک ایک مریض جانبھا ملتان میں سال کے آخری دن بھی کرونا کے انیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملتان نشتر ہسپتان میں کرونا کے اس وقت پچپن مریض زیرے لانج ہیں ملتان نشتر ہسپتان میں سولہ مریضوں کی حالت تشویش نانگ بتائے جا رہی ہے جن میں سے تین کا وینٹی لیٹر پر اس وقت علاج جا رہی ہے ملتان میں کرونا کے بعد اب تک تین سو چون سٹھ افراد جان کی بازی ہاتھ چکے ہیں پرگودہ ڈیوین میں کرونا سے علاقتوں کی مجموعی تعداد دو سو چھے ہو گئے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں انتیس افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے بورے والا کا روح کریں گے شہر اور گردو نواب میں غیر قانونی منی پیٹرل پمپس کی بھرمار مصروف ترین بازاروں میں قائم منی پیٹرل پمپس کسی بھی بڑے حادثے کا باعث بن سکتے ہیں اپ ڈیٹ کریں گے سوال اس سے نمائندہ روحی کاشف جودری کاشف بتائے گا بورے والا کے شہر اور اس کے نواب میں غیر قانونی منی پیٹرل پمپس کی بھرمار ہے بورے والا شہر کی بات کی جائے وہ شہر کے جو رش والے علاقے ہیں یہ رش والے بازار ہیں ویہاڈی بازار جو یا روڈ ملتان روڈ اس میں جو منی پیٹرل پمپس جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں جو کسی وقت جو ہوا کسی بڑے حادثات جو باعث بان سکتے ہیں گزرشتہ سال جو ہے وہ معصوم شاہ روڈ پر ایک منی پیٹرل پمپس کو جو آگ لگی تھی جس کے باعث جو ہے وہ ایک شخص جل کر جانبک ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ محکمہ جو سیول ڈیفینس ہے اس کی گفل کے باعث جو ہے وہ شہر بر میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہم منی پیٹرل پمپس کی جو بھرمار ہو چکی ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں اسے اس حوالے سے بات کرتے ہیں منی پیٹرل پمپس کی بھرمار ہے جس کے باعث سے کوئی بھی حادثہ بیش آ سکتا کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا مطالبہ کرتے ہیں گولوالا جو شہر ہے اندرونے شہر بھی اور دونے جو بزار جو علاقے ہیں وہاں پر منی پیٹرل پمپس بہت بنے ہوئے ہیں اور گزشتہ دنوں جو ہے ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا بہت حادثہ ہوا نقصان ہوا تھا تو وہاں پر ناکس پیٹرل مل رہے اور مقدار بھی کم ہوتی ہے تو انتظامیہ کو چاہیے کہ ان پر خصوصی توجہ دے یہ علاقے کے لیے جو ہے ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں تاکہ ہماری زندگیہ جو ہے وہ محفوظ ہو سکیں جی بلگو رہی کانوی پمپس کی بھرمار ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا تجاوزات کے بات کریں گے سرگودہ کے فیکٹری ایریا چوک میں تجاوزات کی بھرمار ہے دکانداروں نے دکانوں کے آگے بیس فورت سے زاد پر قبضہ کر لیا ہے اسی پر بات کریں گے جنیت کان سے میں موجود ہوں فیکٹری ایریا چوک میں جو مین روڈ ہے جو شائنہ باد روڈ کو ٹچ کرتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف جو یہ ہے سلہ والی روڈ کو ٹچ کرتا ہے یہاں پر جو ہے دکانداروں نے تجاوزات قائم کی رکھ کر رکھی ہوئی ہیں پختہ تجاوزات ہیں اکثر دکانیں ایسی ہیں جنہوں نے بیس فورت سے چالیس فورت تک جو ہے وہ تجاوزات قائم کر رکھی ہوئی ہیں جس کی ویسے یہاں پر ٹریفک جو ہے وہ جام رہنا معمول بن گیا اسی حوالے سے یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی یہاں پر جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تجاوزات ہیں نہ صرف بیس فورت ہے بھئی کئی کئی جگہ پر چالیس فورت تک ہے اور یہ مستقل ہے جبکہ جو کارپریشن کا عمل ہے وہ یہاں آتا ہے اور عملہ منتلی لے کے چلا جاتا ہے لیکن ان کو کوئی روک تھام نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ٹرافک کا بڑا بہو ہے اور روزانہ لڑائی جگڑے معمول بنایا یہاں پر جی جیسا کہ آپ نے سنا شہریوں کا کہنا ہے کہ کارپریشن کا عملہ یہاں پر آتا جاتا ہے آپ کا شکریہ حرون آباب کروک کریں گے فورت آباس روڈ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہگیروں کو مشکلات کیا سامنا فورت آباس سے اپنیٹ کریں گے شاہد محمود شاہد بتائے گا جی بلکل میں موجود ہوں اس وقت حرون آباد فورت آباس روڈ پر یہ روڈ گزشتہ کئی دہائیوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس روڈ پر حادثات آئے روز معمول بن چکے ہیں اس روڈ پر درجنوں افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اسی لیے اس روڈ کو خونی روڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے گزشتہ دنوں بہاون نگر کے دورہ میں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے وعدہ کیا تھا خوشکبری دی تھی حرون آباد کے عوام کو اس روڈ کو تعمیر کرنے کے لیے لیکن وہ خوشکبری بھی جو ہے وہ لولی بوپ ثابت ہوئی یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ شہری ان سے جانتے ہیں اس روڈ کے حوالہ سے ان کا کیا کہنا ہے یہاں پہ یہ جو روڈ ہمارے ہے یہاں پہ مریض جب بہاولپوری یا کسی بڑے شہر کے لیے ایمبولنس پہ لجائل جاتا ہے تو ایمبولنس کے لیے بھی بڑی پرابلم بنتی ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سے حکومت چینج ہوئی ہے تو بڑا عوام نے سمجھا تھا کہ یہ روڈ شاید بن جائے لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح جو ہے طریقہ انصاف بھی ان کے وزیراعلا پنجاب بھی پچھلے دنوں بہاولنگر آئے تھے وہ صرف علان کی حد تک کشکبریاں سنانے کی حد تک یا صرف فوٹو سیشن کی حد تک کی جو ہے وہ کام یہاں پہ جو ہے انہوں نے ہرون آباد کی عوام کے حال پر چھوڑ دیا ہوئے لہٰذا ہماری جو ہے مجودہ گورنمنٹ سے وادیگر جو ہے حکومتی عودے داروں سے گزارش ہے کہ ہرون آباد کی عوام پر رحم کیا جائے تاکہ جو ہے کسی بھی مریض کو لے جانے کے لیے ایمبولنس کو اور جو دوسرے حادثات سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے جو پیش آتے ہیں ان پر جو ہے مریض کو لے جانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے بہت شکر آپ نے اپ ڈیٹ کیا مسلمنگ نواز کے زیرہ احتمام کمرشل چوگ باولنگر پر خاجہ آصف کی گرفتاری کے خلاف احتجادی مظاہرہ کیا گیا قاسم علی شیخ اپ ڈیٹ کریں گے جب بلکل پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا احتجاج جاری ہے خاجہ آصف کی گرفتاری کے خلاف پاکستان مسلم لیگ اس وقت سراپا احتجاج بنی ہے اس کی قیادر جو ڈیویزنل سیکٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ پیر ادنا نسکر بودلہ جب وہ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈیویزنل سیکٹری اطلاعات ہم ان سے بات کرتے ہیں اب بتائیے گا جی کیا مطالبات ہے کس قسم کا احتجاج جاری ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کو پتا چل گیا کہ کٹ پتلی ناہیل جالی حکومت ناکام ہو گئی ہے ان کو پتا چلا کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے اور اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا تو ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا تو ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا جو پی ڈی ایم کے مرکزی رہنمائے ان کو گرفتار کیا جائے خواجہ حاصف صاحب متدد بار وزراء رہے ہیں تو ان کے پاس جب ایک پائی کی بھی کرپشن ثابت نہ ہو سکی تو ایک ہی بہانہ تھا کالا قانون جو نیب نے بنایا گیا مشرف ڈکٹیٹر نے اس کے پاس ایک ہی بہانہ تھا کہ آمدن سے زائد اساساجات میں ان کو گرفتار کیا جائے آج آمدن سے زائد اساساجات میں آپ ایک ریڈی والے کو بھی اگر حساب مانگے ایک دن کا تو شاید وہ بھی نہ دے سکے تو یہ ایک سرہ سر زیادتی ہے ہم ان کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تین جنوری کو محترمہ مریم نواز صاحبہ ملاول بٹو اور فضل ریمان صاحب پی ڈی ایم کی ایک عظیم الشان ریلی باولپور میں منعقید ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پوری جو سال دو ہزار بیس اختتام پذیر ہونے کو ہے میٹو پولٹن کارپریشن ملتام نے تجاوزات کے حوالے سے ریپورٹ تیار کر لی اسی پر بات کریں گے امجد ملک سے جی امجد جی بلکل سال دو ہزار بیس اختتام پذیر ہو رہا ہے دوسری جانب جو میٹو پولٹن کارپریشن کی جانب سے جو تجاوزات آپریشن کیے جاتے تھے پورا سالہ سال جو آپریشن کیے گئے ہیں ابھی بھی مین شراؤں پر ویسی تجاوزات موجود ہے دوسری جانب جو میٹو پولٹن کارپریشن انتظام میں ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بہت ہم نے یہاں پہ ایف آئی آرز بھی کارٹی بھاری بھرکم جرمانے بھی کئے اس کے باوجود جو ہے ابھی تک تجاوزات ملتان شہر کے اہم سڑکوں کے اوپر موجود ہیں اس کے حوالے سے ہمارے سال موجود ہیں ایم آر ہیں میٹو پولٹن کارپریشن کے ملک کشواق صاحب سر بتائیے گا کتنے جرمانے کیے اور کتنے ایف آئی آر کارٹی دو ہزار بیس کے اندر اور ابھی تک جو انکروچمنٹ موجود ہیں آگے کیا لہے عمل ہوگا پچھلے سال کی کارکردگی کو کمیشن صاحب نے بھی سراہا ہے کمیشن صاحب نے اب بھی خصوصی ہدایات جاری کی ہوئی ہیں نجازت جازہ کاروائی کرنے کے لئے تو اس سلسلے میں ہمارے چار لینڈ افیسر موجود ہیں جن کے پاس بلے پرانی گاڑیاں ہیں لیکن روزانہ کے بنیاد پر وہ کاروائی بھی کرتے ہیں اور لا انفورسمنٹ کرتے ہیں اس سال جو پہنہ لاکھ سے زیادہ ہم نے جرمانے کر چکے ہیں لوگوں کو اور پھر سمان بے شمار ہم نے قبضے بھی نہیں ہے جب واپس لینے آتے ہیں تو اس پہ بھی ہم ذرہ مسالت کسی صورت میں اسے جرمانے کر کے سمان واپس کرتے ہیں تو کمیشن صاحب نے ایک خصوصی ٹیم بھی بنائی ہے اس سال جو سب سے بہتر چیز تھی تقریباً گیارہ کنال سے زیادہ شہری رقبہ واقضار رہ گیا ہے اور اس کی سربراہی جو پریشن ہم نے کیا تھا اسی سیٹی نے کیا تھی تو یہ کروڑوں میں اس کی قیمت بنتی ہے اور ایف آئی آر چھپی سے زیادہ ایف آئی آر بھی دے چکے ہیں اس سال کے اگر بات کرتے ہیں دو ہزار بیس کی تو پہنے لات امجد آپ کا شکریہ بہاولپور میں پریس کلپ کے اندرہ بات پولنگ کا عمل جاری ہے یونائٹیڈ جنرلسٹ اور اتحاد گروپ فرینڈز جنرلسٹ اور ڈیموکریٹی گروپ کے امیدوار میدان میں ہیں اپ ڈیٹ کریں گے سوالی سے محمود زہین بہاولپور پریس کلپ میں الیکشن کا جو مرحلہ ہے وہ تقریبا اب پولنگ جو ہے وہ اند پر پہنچنے والی چار بج تک پولنگ ہے اور اس میں جو دو مین امیدوار یعنی دو گروپ لڑ رہے ہیں ان میں یونائٹیڈ جنرللسٹ گروپ اور اتحاد جنرللسٹ گروپ کا ایک پینل ہے جبکہ فرینڈز گروپ ڈیموکریٹی گروپ اور بہاولپور جنرلسٹ فرام کا ایک گروپ ہے اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں جنرلل سیکرٹی اور صدورت کے امیدوار جو ہیں وہ تمام کے تمام تھوڑا تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنا حصہ ڈالیں امیدوار صدر کے امیدوار کیا دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مرتبہ اور بہاولپور پریس کلپ کے دوستوں نے بڑا گرم جوشی کا مظاہرہ کیا ہے اور فضا بھی بڑی خوشگوار ہیں اور سب دوستانہ محول میں جو ہے وہ ووڈکاست کر رہے ہیں اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی حق کی جیت ہوگی جی جلال صدر دوسرے امیدوار صدر کے مضبوط امیدوار کے طور پر اچانک سامنے آئے پہلے تو ایک ہی گروپ ہوتا تھا اب آپ نے بھی اپنی جہود کرنے کی کوشش کی کیسا دیکھ رہے ہیں بہت اچھا دیکھ رہے ہیں جی اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ امیدوار پہلے ایک ہوتا تھا اب زیادہ ہو گئے اور انشاءاللہ بہت مضبوط امیدوار جیسے آپ نے کہا ہے تو یونیٹی جنرلس گروپ اور اتحاد جنرلس گروپ کا پینل جو آپ انشاءاللہ ون کرے گا آپ کے ساتھی ہیں جنرلس سیکرٹری کے طور پر میاں عزیز الدین صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ڈھیلے ڈھیلے ٹھے رہے ہیں آپ تو صبح تین بج کے ایک گھنٹے بعد ریزلٹ پولنگ بند ہو جائے گی ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا نہیں جی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں کی محبت اللہ تعالی سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آج ہماری فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ ہم شام میں خوش قبری سنوائیں گے آپ کو آپ کے چینل کے تھوئی اپنے تمام امران کو بلکل بلکل جو بھی جیتے کا ضرور ہم لوگ دکھانا پسند کریں گے چوزی سلیم صاحب جنرل سیکسری کو امیدوار ہے ایک گھنٹے بعد ریزلٹ آ جائے گی یعنی پولنگ رک جائے گی تو ریزلٹ دو تین گھنٹے کے بعد آ جائے کیا دیکھ رہے ہیں جی بلکل بطور کینڈیٹ پور امید ہیں اس لیے پور امید ہے کہ ہم نے تمام اچھے کام کی ہیں صاحب کا رجیب میں ہمارا یہاں پہ جنرلسک کالونی کے لیے چولستان الارٹمنٹ کے حوالے سے بلڈنگ کی تعمیر ہو یا اسلامی انیورسٹی میں صحافیوں کے بچوں کے لیے سکولرشپ ہو یا صحافیوں کے لیے سکولرشپ ہو تو اس حوالے سے ہم بلکل پور امید ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور انشاءاللہ وین کرے گا محمود زہیر آپ نے اپڈیٹ کیا میعوالی میں نہروں کی بندش پر کسانوں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاج داؤکل کے کسانوں نے میعوالی بنو روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا مظاہرین نے کہا کہ ایکسین ایرگیشن نے چھوٹی نہروں کو غیر قانونی قرار دے کر تین ماہ سے بند کر دیا ہے تل کے ناس سے نکلنے والے تین چھوٹی نہریں جو انیس سو سنتالے سے چل رہی ہیں نہروں کی بندش سے گندم کی فصل بھی متاثر ہو رہی ہے نہروں کی بندش کسانوں کا معاشی قتل ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہروں کی بندش کا معاملہ ہے محکمہ انہار کے خلاف وہاں پر جو کسان ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں میعوالی میں نہروں کی بندش پر کسانوں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاج داؤت خیل کے کسانوں نے میعوالی بنو روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا مظاہرین نے یہ کہا کہ ایکسین ایریگیشن نے چھوٹی دہروں کو غیر کارونی قرار دے کر تین ماہ سے بند کیا تھل کنال سے نکلے والی تین چھوٹی دہریں دو انیس سو سنتانی سے چل رہی ہیں نہروں کی بندش سے گندم کی فصل متاثر ہو رہی ہے نہروں کی بندش کسانوں کا معاشی قتل ہے نیورس بولیٹنسی اپتا کیلئے اتنا ہی